بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تناول اسلامک سٹوڈیو سے خوش آمدید معزز خواتین و حضرات تناول اسلامک سٹوڈیو سے آج ہم جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ بچوں یا بچیوں کی شادی نہ ہونا شادی کے اندر مسائل ہونا شادی کی بندش کا وظیفہ تو یہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی آپ دیکھیں بندش تو نہیں ہے کہیں شادی کے اندر کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے تو بہرحال جو بھی مسئلہ ہو شادی سے متعلق اگر لیٹ ہو رہی ہے بچہ ہے یا بچی ہے لڑکا ہے لڑکی ہے اس کی شادی لیٹ ہو رہی ہے کسی بھی وجہ سے تو اسے چاہیے کہ یہ وظیفہ کرے یہ طاقتور ترین عمل کرے تو انشاءاللہ اسے جلد اس کی شادی ہوگی تو اب آتے ہیں وظیفہ کی طرف تو سورة القصص کی آیت نمبر چوبیس ہے ربی انی لیما انزلت علیہ من خیر فقیر یہ آیت حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین کے گھاٹ پر آئے تو وہاں پر بے آسرہ تھے کچھ بھی نہیں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ نہیں تھا نہ گھر تھا نہ مال تھا کھانے کا تھا نہ کچھ تو جب انہوں نے یہ دعا پڑی تو اللہ تعالیٰ نے کھانا بھی دے دیا اور کھانا بنانے والی بھی دے دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے گھر کا انتظام بھی کر دیا کھانے کا انتظام بھی کر دیا بیوی کا انتظام بھی کر لیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھ کر یہ عمل کریں تو انشاءاللہ ہر لحاظ سے کامیابی ہوگی کر پیسہ اور شادی یہ تمام کام ہوں گے تو وظیفہ کس طرح کرنا ہے تو وظیفہ اس طرح کرنا ہے کہ یہ آیت رب انی لما انزلتا الیہ من خیر ان فقیر یہ تین سو تیرہ مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے اول اور آخر درود شریف لازمی پڑھنا ہے درود ابراہیم پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے اور اس آیت کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے چالیس دن تک انشاءاللہ چالیس دن کے اندر شادی کے لئے پیغام آ جائے گا تو تناول اسلامیک سٹوڈیو سے آج کے لئے اتنا ہی نیکس ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حالی تک